اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف ساتویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو تیس سے ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں تاخیر پر معذرت وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَا فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ اور ہم نے فیرون والوں کو پکڑا بِالسِّنِينَ قہد کے سالوں میں یہ سنین ویسے تو سال کی جمع ہے لیکن اس طرح کے کانٹیکسٹ میں اس سے مراد قہد کے سال ہے وَنَقْسِمْ مِنَثْتَمَرَاتَ اور پیداوار کی کمی سے پھلوں کی یعنی پیداوار کی کمی سے لَا اللَّهُمْ تاکہ وہ يَزَّكْرُونَ نصیت حاصل کریں تاکہ وہ متنبع ہوں یہ بات پیچھے ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں اور اس سے پیچھے سورہ انام میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اس کے رسول کسی قوم کے سامنے اس کا پیغام پیش کرتے ہیں تو جہاں رسول کی شخصیت اس کی دیانتداری اس کا اوورال جو امپریسیو اس کی پرسنیلٹی ہے وہ لوگوں کے لیے ایک دلیل ایک خجت بن جاتی ہے جہاں وہ جو پیغام پیش کرتے ہیں اس پیغام کے کنٹینٹس اس میں جو بات بیان ہوتی ہے وہ آدمی کو اپیل کرتی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے بدلتے ہیں حالات میں ایسی تبدیلی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے یہ انسان کی ایک ڈیفکلٹی ہے انسان کا ایک مسئلہ ہے کہ جب وہ نورمل ہارات میں رہتا ہے جس میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے روٹین میں کام ہو رہے ہوتے ہیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اطاعت بائیں کامیابیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو آدمی غافل ہوتا ہے آدمی مست ہوتا ہے اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے موت کے بعد کوئی زندگی بھی ہے یہ پیغام کوئی پیغام ورث ٹیکنگ سیریسلی بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو جو تو ہوتے ہیں سب سے آلہ لوگ وہ تو امیجیٹلی بات کو سمجھ جاتے ہیں یہ بات بہت اچھی ہے یہ بات دل کو لگتی ہے لیکن سارے لوگ تو نہیں ٹاپ گریڈرز ہوتے کچھ ذرا درمیانے بھی ہوتے ہیں ایوریج قسم کے کہ دنیا داری بھی ہے لیکن بات کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں مگر اس وقت دنیا کا غلب آئے تو اللہ کی طرف سے رسولوں کے زمانے میں بالخصوص ایسے حالات وہ رونما کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان پر دنیا اور اس کی فراوانی کم ہو جاتی ہے اور یہ وہ کیوں کرتا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں آپ کو صحت اور اچھی تگو دو کرنے کی جو آپ کے اندر اس کے زمانے میں اتنا سوچنے کا موقع نہیں ملتا جتنا آپ جب دیوار پڑھ کے اپنے بستر پر لٹے ہوتے ہیں اس پر پڑھتا ہے ایکی ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ فرما کرتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے پکڑا فراوان اور اس کی قوم کے لوگوں کو قہد سالی میں اور مال یعنی پیداوار کی کمی میں لاللہم یزک کرون تاکہ وہ نصیت حاصل کریں تاکہ وہ متنبع ہوں فائزہ جات ام الحسنہ مگر ہوا کیا جب ان کے اوپر آتے حسنہ اچھے دن قالو لنا حاضی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے یعنی ہمارا حق ہے that's what we deserve محنت ہم کر رہے ہیں سمجھداری سے کام لے رہے ہیں اچھے حالات آئے ہیں تو اس میں ایسی کیا surprising بات ہے ایسی ہی ہونا چاہیئے تھا وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور جب آتے ان کے اوپر برے دن یہ حسنتن اور سیئیتن جیسے اچھے آمال اور برے آمال کے لیے آتا ہے اسی طرح سے اچھے حالات اور برے حالات کے لیے بھی آتا ہے یَتْتَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمْ مَاغُ تو وہ اس کو موسا اور جوس ان کے ساتھی تھے ان کی نحوست قرار دیتے یعنی وہ کہتے کہ یہ جو ہمارے لیے مشکلات آئی ہیں یہ اصل میں تمہاری وجہ سے بعض جگہ یہ بھی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ یہ کہتے کہ تم نے اصل میں ہمارے خداوں کو ناراض کی ہے اس لیے اب اس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بات سمجھنے کا موقع ملتا ہے حالات کی تبدیلی اور تنگی سے مگر انفرشنیٹلی جو بات سمجھنا نہیں چاہتے وہ اس کو بھی پھر کسی اور طرح سے ایکسپلین کرنے لگتے ہیں وہ اس کی کوئی اور توجی بیان کر دیتے ہیں فرمایا اَلَا اِنَّمَا تَعِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ جان لو کہ نغوست تو اللہ ہی کے پاس ہے وَلَا كِنَّا اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے یعنی یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے اس نے کیے ہیں اس موقع پر یہ فیصلہ اس نے کیا ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے مگر بدنصیبی یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے اور بجائے اس کے کہ اس کو اپنے اوپر وہ اپلائے کریں وہ دوسروں پر بلیم کرتے ہیں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات ایسی آئے کہ جس میں اس کو یہ تیہ کرنا ہو کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو ایک اچھا دیانتدار انسان اپنے آپ کو پہلے بلیم کرے گا اور یہ سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا میرے سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لوگ کے جو بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے سمجھنے نصیت حاصل کرنے اور اصلاح کرنے کے امکان کو کھو دیتے ہیں فرمایا ہے اور انہوں نے کہا یعنی فیرون اور اس کے ساتھیوں نے درباریوں نے کہا کہ تم جب جب آوگے ہمارے پاس کوئی من آیت کوئی نشانی لے کر لِتَسْحَرَنَا بِحَا کہ تم ہمیں مسہور کر دو اس سے اس کے جادو سے انفلوئنس کر دو فَمَا نَحْنُوا لَقَا بِمُؤْمِنِينَ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم اپنی طرف سے نشانیاں کچھ موجزے لارہے ہو ہمیں امپریس کرنے کے لیے فُوگیر آباؤٹ اٹھ ہم نے نہیں تمہاری بات مانگیا یہ تمہارے کچھ شعب دے بازیاں ہیں جس کی وجہ سے تم ہم کو مغلوب کر کے متاثر کر کے اپنے کچھ ارادیں ہیں جن کو کہ پورا کرنا چاہتے ہو مگر ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے ہم ان سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَدْدَمْ اور خون آیات مفصلات یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بس ٹائٹلز بیان کر رہے ہیں اشارات کر رہے ہیں کہ اللہ نے فیرون اور اس کی قوم کے لوگوں پر جو آزمائشیں بھیجیں نشانیاں یعنی وہ آزمائشیں تھی جن کو کے مختلف شکلوں میں اس نے بھیجا طوفان آیا ان کے اوپر پولوں کے ساتھ جس نے ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا اور ان کے لیے عام جو معیشت کا ایک نارمل بندوبست تھا وہ کرنا ممکن نہیں رہا اسی طرح سے ٹڈیاں آئیں انہوں نے بھی فصلوں کو ان کی برباد کر دیا جویں آئیں یعنی وہ جو زمین میں جتنی مٹی تھی وہ جویں بن گئیں اور ان کے جانوروں پر بھی خود ان کے اوپر وہ ایسی مسلط ہوئیں کہ ان کے لیے جینا ممکن نہیں رہا اسی طرح سے مینڈک آئے اور وہ ہر جگہ مینڈک کی مینڈک ہوتے تھے ان کے لیے بلکل عام معمول کی زندگی گزارنا پوسبل ہی رہا اتنی زیادہ تعداد میں تھے اور اسی طرح سے پھر خون آنے لگا قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کی سب نشانیاں ہیں کہ جن کی تفصیل کر دی گئی کیا مطلب یعنی پہلی کتابوں میں پچھلی کتابیں بھی تو ہماری ہیں نا تو ہم نے ان کی تفصیل کر دی ہے یہاں ان کو مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ بات بلکل واضح ہے کہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو بک ہے بک آف ایگزیڈس اس میں یہ انوانات ٹائٹلز باقاعدہ ان کے جو چپٹرز ہوتے ہیں اس میں بیان ہے اور یہ بلکل ایسے ہی تفصیل ہے جیسے کہ قرآن نے بیان کی وہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہوا کیا یعنی طوفان کے معاملے میں کیا ہوا اور ٹڈیاں جب آئیں تو کیا ہوا تو ان کو ایکسپلین کیا وہاں لیکن قرآن نے یہاں صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ ایکسپلین ہے قرآن کا تعلق ہے پچھلی کتابوں سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ سورہ مائدہ میں کہ قرآن مہمن نگران ہے یعنی قرآن مجید پچھلی کتابوں کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے ان کی بعض باتوں کو کنفرم کرتا ہے بعض باتوں کو کریکٹ کرتا ہے اور بہت سے چیزوں کو ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن یہاں گویا کہ قرآن مجید نے کنفرم کر دیا کہ یہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں توراد میں یہ تفصیل میان ہوئی ہے یہ اصل میں انہی کی تفصیل ہے کہ جو قرآن نے یہاں اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ میان کر دی ہے فستکبرو تو انہوں نے تکبر کیا وکانو قومم مجرمین اور وہ حقیقت میں ایک بات تو وہ ہے کہ جو قرآن سے بار بار معلوم ہوتی ہے کہ یہ فستکبرو اور کفرو یہ ایک ہی چیز ہے یعنی کفر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے سامنے ریالٹی آگئی اور آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اس لیے نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئی بلکہ اس لیے کہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں ہم تو ان سے سپیرین ہیں یہ یہ کیا ہمیں بات سمجھائیں گے یہ کون ہوتے ہیں سو یہ جو ایروگنس ہے یہ انسان کو حقیقت کو جاننے حقیقت کو سمجھنے سے محروم کر دیتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور آپ نے واضح فرمایا کہ یہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے غمت الناس لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور بطر الحق حق کا انکار کرنا حق کے آگے اکڑ جانا سو یہ انہوں نے تکبر کیا یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بے وقوفی مشہور ہے کہ تمام غیر مسلم کافر ہوتے ہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے بھائی کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا اور اس نے ایروگنٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ کافر غیر مسلموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں سے ہو سکتے ہیں خدا تعالی ہے خدا تعالی کے ہاں کسی گروپ سے ریلیجز گروپ سے کسی خاندان سے کوئی رشتداری نہیں کوئی وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بائیس نہ ہو تو وہ خود واضح ہوتی ہے قرآن سے بار بار اور یہ اس لیے نمائع کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ایک انڈسٹینڈنگ ہے مشہور تو فرمایا فستقبرو دونوں نے تکبر کیا وکانو قومم مجرمین اور وہ تھے ہی مجرم لوگ یہ ایک اور بات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے بار بار کہ ایسا نہیں ہوتا دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ایک ہے نا ایک سوال میں اپنے معمول کی زندگی گزار رہے ہیں تو ون فائن مارننگ ایک پیغام ہمارے پاس آتا ہے دو بندے مان لیتے ہیں تین بندے انکار کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایک بندے کا ٹیسٹ ہے ایک کا ٹیسٹ نہیں ہے اس نے مان لیا اس نے انکار کر دیا قرآن سے مان لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ اگر اچھے انسان ہیں آپ نے زندگی میں دیانداری اختیار کی اور آپ کے پاس خدا کا پیغام اچھے ٹھیک انداز میں پیش آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو مانیں گے مانیں گے کیا آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی یہ دلچسپی آپ نہیں پیدا کر سکتے یہ دلچسپی آپ کے اندر اللہ پیدا کرتا ہے اور جو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی وہ بھی خدا کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ آدمی کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ مجرم لوگ تھے اس لیے دی اور جب یعنی اب یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوا کیا اور جب کوئی آفت ان پر آتی قالو یا موسیٰ تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ ادعو لنا ربک تم دعا کرو اپنے رب سے بیما اہدہ اندک اس بنا پر کہ جو اس نے تمہا ہم بالغو ہو اس مدت تک کے لیے کہ جس کو انہیں پہنچنا ہی تھا اذا ہم ین کسون تو کیا ہوا وہ اسی اہد کو توڑ دیتے یعنی وہ کیا کرتے اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو توڑ دیتے یعنی وہ وعدہ کرتے کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم سے یہ آفت ختم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ آفت ختم ہو جاتی اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ تو ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان سے بے پروا بنے رہے یعنی یہ معاملہ ہوا ہے فیرون اور اس کی قوم والوں کے ساتھ یہ جو ہم سٹوری پڑھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے پیغمبر آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا ان پر عذاب آ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا میں دو چار دن میں ہوا ہے نہیں یہ ایک پوری تفصیل ہے جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو بات سمجھانے کے لیے اتنی اپرچونٹیز اتنے مواقع ملے کہ ان موقعوں کے ملنے کے بعد نہ ماننا اور انکار کرنا وہی شخص کر سکتا تھا کہ جس کے اندر خیر نیکی ختم ہو چکی یعنی اتنی آبیس بات کہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ کرو گے تو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا واضح کنیکشن ہے اور وہ اللہ سے جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو دعا کو قبول فرماتے ہیں ان کے سامنے اس کا مظاہرہ ہو جاتا مظاہرہ نہیں مظاہرے ہوئے کبھی طوفان کبھی ٹڈیاں کبھی مہندک کبھی خون یہ سب کچھ ہوا اور جویں لیکن ہر اس مشکل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے وعدہ توڑ دیا یہ ایسی ہے نا جیسے آدمی بیمار پڑے اور کہے کہ خدا ہم یہ ٹھیک کر اور میں بالکل اچھا انسان بن جاؤں گا اور اس کے بعد ٹھیک ہوا اور پھر اس نے سب غلط کام کرنے شروع کر دیا تو یہ وہ کیا کرتے تھے اس کے بعد جب بہت ہو گئی حد ہو گئی تو فرمایا فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ اور ہم نے غرق کر دیا ان کو فِي الْيَمِّ سَمُنْدَرْ مِنْ بِأَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِي آیاتِنَا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے بے پرواہ غافل بنے رہے وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتُجُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو کہ جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین کی مشرق اور مغرب کا اللہ تھی بارکنا فیہا وہ زمین کے جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی یہ اب بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو پسے ہوئے تھے غلام بنا دیے گئے تھے فیرون اور فیرون کی قوم کی خدمت کے لیے ہم نے ان کو اٹھایا اور ان کو زمین کا وارث بنایا زمین کا وارث بنایا یہ اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ مصر کا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کا وہ پوری بات ہے کہ جو آگے جا کے بیان ہوگی کہ یہ وہاں ہجرت کر کے گئے اور یہ سرزمین وہ تھی کہ جس میں اللہ نے اپنی برکتیں نازل فرمائی برکتیں یعنی روحانی برکتیں بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے برقس فلسطین کی سرزمین بہت ذرخیص تھی اس کو بائبل میں دودھ اور شہد کی بادی قرار دیا گیا تو اللہ نے ان کے لیے یہ احتمام کیا یہاں یہ جو فرمایا ہے نا مشارق الارضی و مغاربہا یعنی مشرق کا پلورل ہے مشارق اور مغرب کا پلورل ہے مغارب یہ اصل میں عربی زبان میں بعض اوقات غصت ماسکنس کو بیان کرنے کے لیے بھی پلورل آ جاتا ہے یعنی جمع کا سیغہ اس لیے بھی آتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں بہت سارے مغرب اور بہت سارے مشرق نہیں یہ سرزمین فلسطین کے وسط اس کا جو واسٹ ایکسپینس ہے اس کو بیان کرنے کے لیے وَطَمَّتْ قَلِمَتْ قَلِمَتْ قَلْحُسْنَ عَلَىٰ بَنی اسرائیل اور تمہارے رب کا کلمہ تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے لیے کلمہ تو رب بکل حسنہ جو اس نے خیر کا فیصلہ خیر کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہم ابھی پیچھے پڑھائیں آیات ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انہتیس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جب وہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے اللہ نے وعدہ کیا تھا قَالَ مُسَى لِقَوْمِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا مُسَى نے کہا اپنی قوم سے کہ تم مدد چاہو اللہ سے اور صبر کرو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ سرزمین ساری اللہ کے لیے ہے يُورِسُخَا وہ وارث بنا دے گا اس کا مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عَبَادِهِ جن کو چاہے گا مرحیزگاروں ہی کے لیے ہوگا تو اس کو پھر آگے بھی بیان کیا گیا کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم زمین میں اقتدار دیں گے تم کو فَيَنْزُرَ كَيْفَةَ عَمَلُونَ کہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تو یہ اسی کو بیان کیا یہاں کہ وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَلْ حُسْنَ عَلَى بَنِي اسرائیل اور پورا کر دیا تمہارے رب نے وعدہ اچھا وعدہ خیر کا وعدہ منی اسرائیل سے جو اس نے کیا تھا کیوں بے ما صبرو اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں جو اچھے وعدے ہیں وہ مبنی ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر لوگ ثابت قدمی دکھائیں گے صحیح راستے پر تو اس کی طرف سے اس کا وعدہ پورا ہوگا انعام آئے گا وَدَمْرْنَا وَدَمْرْنَا مَا كَانَ يَسْنَوُ فِرَاونُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے برباد کر دیا مَا كَانَ يَسْنَوُ فِرَاونُ جو فرَاون اور وَقَوْمُهُ اس کی قوم بناتے تھے وَمَا كَانُ يَارِشُونُ اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یعنی جو بیلوں پر چڑھاتے تھے سو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ فرعون اور اس کی لشکر والے دریا سمندر میں غرق ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی مختلف جو ان کے شہر تھے بستیاں تھیں اور ان کے باغات تھے وہ سب بھی عذاب سے دوچار ہو گئے سو یہ پوری قوم کے اوپر اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا میں کچھ نروس ہو گیا ہوں کہ آگے پڑھیں اس کو ہم نے ترجمے میں زیادہ ٹائم لیا میں ایک پیرگرام اگر چھوٹا تھا پڑھنے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ نہ پڑھیں خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچیجے نہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو الباہرہ سمندر کے فَأَتَعُوا عَلَىٰ قَوْمٍ تو وہ گزرے ایک ایسی قوم سے یَاکُفُون عَلَىٰ أَسْنَا مِلَّهُم جو اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایجپٹ سے پیلسٹین کے لیے یہ جب جا رہے تھے سہرہ سینہ وغیرہ کروس کر کے تو وہاں ایک کوئی بڑا بت قدہ تھا جس میں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے اور ان کا گزر ان پر ہوا انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت احتمام کے ساتھ بتوں کے آگے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں یا موسیٰ اے موسیٰ اجل لنا الہن بنائیے ہمارے لیے بھی ایک معبود گما لہم آلہا جیسے ان کے معبود ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیلیوں میں سے بعض لوگوں نے باقاعدہ بنی اسرائیلیوں مصر میں جو قبطی تھے فیرون اور اس کے قوم کے لوگ ان کے معبودوں کی پرستش کرنی شروع کر دی تھی ایک ساتھ رہنے سے یہ ہو جاتا ہے کیسے ہندوستان بھارت میں مسلمان ہندووں کے ساتھ رہے تو اس کے بعد یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان آنے کے بعد بھی ان کے اندر سے ہندویزم نکالی جائے اتنے زیادہ ایک انفیونس آجاتا ہے کہ وہ آپ کے نظریات آپ کے عقائد آپ کے طور طریقے سب کا حصہ بن جاتا ہے اچھا کچھ بھولے تھے تو اب فلمیں آگئی ہیں تو اس کے بعد پھر سملتا پرابط ہو گئی ہے اور ہم اپنی پریوار کے ساتھ جائیں گے یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو یہ ابھی دور میں سنایا تو اس میں جو اصل کیا بات ہے کہ آپ اگر ہوں پیسیو تو آر اور آپ اپنی بات کو نہیں سمجھتے اور آپ اس کے بارے میں کلیر نہیں سینسٹیو نہیں تو پھر آپ دوسری چیز کو ریسیف کریں گے اور اس سے متاثر ہوں گے تو بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں نے اس چیز کا اثر قبول کیا اور وہ اتنا قبول کیا کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ پوری قوم برباد ہو گئی ان کے سامنے جو یہ حرکتیں کرتے تھے اور ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی وہ ان کے ساتھی ہیں خدا تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے فلسطین جہاں جس میں وہ ان کو وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ جس میں پوری دنیا کے سامنے وہ اللہ کے پیغام کو پیش کریں اور وہ گدے یہ کام کر رہے تو یہ انفانشنٹلی ہو جاتا ہے آپ کے پاس اللہ کا پیغام ہے آپ کو اس روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہیں قبر میں جا کے جھک رہے ہیں اور کہیں کسی سے مانگ رہے ہیں کہ داتا جی آپ بھی اگرے کچھ دے دیں تو یہ ہو جاتا ہے یعنی یہ ایک گراورت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ظایرہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہنا چاہیے تھا انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جاہل لوگ یعنی تم اس قدر بے وقوف ہو کہ تم یہ بات یعنی اس کا تقاضہ کر رہے ہو اِنَّهَا اُلَائِ مُتَبَّرٌ مَا اُمْ فِي وَبَاطِلُمْ مَا کَانُ یَعْمَلُونَ انہوں نے کہا کہ یہ جس کام میں ہیں یہ تو برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سرہ سر باطل ہے یعنی تم کیسے اس سے متاثر ہوئے ہو تم کیسے اس چیز کا تقاضہ کر رہے ہو یہ سب تو برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں بلکل باطل ہے بے بنیاد ہے بیسلس ہے اس کا کوئی خدا تعالیٰ کے ہاں کہیں سے کوئی تعلق نہیں بنتا قَالَ غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْكُمْ الاغن فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی معبود وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ وہ تو ہے وہ جس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی کوئی بات کہ کہاں خدا تعالیٰ تمہیں اٹھا کے اس مقام پر بٹھا رہا ہے کہ جس کے بعد تم پوری دنیا کو روشنی دکھاؤ گے توحید کی اور کہاں یہ گرنے کا کی انتہا کہ تم مجھ سے میں جو خدا کا نمائندہ پیغمبر ہوں مجھ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی اور معبود تلاش کریں یعنی انتہا ہے تمہاری جہالت کی وَيِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرَوْنَ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نجات دی تم کو فرون والوں سے يَسُومونَكُمْ سُوَ الْعَزَاب وہ تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے يُقَتْلُونَا أَبْنَاكُمْ تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتے تھے يَسْتَحِونَا نِسَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَا أُمِّرْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا تمہیں یہاں تک پہنچایا اب تمہیں آزادی حاصل ہوئی ہے تم اس سرزمین کی طرف جا رہے ہو کہ جو تمہارے لیے پرومیزڈ لینڈ ہے اور تم اس سفر میں ایک بدپرست قوم کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہو کہ تمہیں بھی ایسا کوئی معبود ملے یہ تمہاری کتنی بدنصیبی ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی آیت نمبر ایک سو تیس سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذنا آل فراؤن اور ہم نے پکڑا فراؤن والوں کو فراؤن کی قوم کو بسنین قہد سالی سے ونقسم من الثمرات اور پھلوں کی پیداوار کی کمی سے لعلہم یزکرون تاکہ وہ نصیت حاصل کریں انہیں تنبیہ ہو فائضہ جات ہم الحسنہ پھر جب آتی ان کے پاس کوئی اچھائی اچھے حالات قالو لنا حاضی تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے یہ ہم لیزرگ کرتے ہیں وَإِن تُسِبْهُمْ صَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ان کو کوئی مشکل مصیبت يَتْقِيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمْمَاهُوا تو وہ اس کو موسا اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی نحوست قرار دیتے اَلَا اِنَّمَا تَعِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهُ جان لو کہ ساری نحوست ان کی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے وَلَا كِنَّا اَكْثَرَ مُلَا يَعْلَمُونَ مَگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا مَا مَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا جب جب تم لاتے ہو کوئی نشانی کہ تم اس کے ذریعے سے ہمیں مسہور کر دو ہمیں جادو سے متاثر کر دو ان کے جادو سے متاثر کر دو فَمَا نَحْنُوا لَقَا بِمُومِنِينَ تو ہم تمہاری بات کو پھر بھی نہیں مانیں گے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَان تو ہم نے مسلط کر دیا ان کے اوپر توفان کا عذاب وَلْجَرَاد اور ٹِدْنِیوں کا وَلْقُمَّلَ جُوعوں کا وَدَّفَادِعَ مَنْدَكُوں کا وَدَّمَا اور خُون کا آیاتِ مُفَسَّلَات یہ نشانیاں وہ ہیں جن کی تفصیل کر دی گئی یعنی پچھلی کتابوں میں فَسْتَقْبَرُو تو انہوں نے تکبر کیا اور انکار کر دیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِين اور وہ تھے ہی مجرم لوگ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْسَ پھر جب ان کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی قَالُوْ يَا مُوسَى تو وہ کہتے اے موسَى وَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ آپ دعا کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے بِمَا عَهِدَ عِنْدَقِ اس بنیاد پر جو اس نے آپ کے ساتھ اہد کیا لئن کشفتا کہ اگر آپ ہٹا دیں گے عَنَّا الرِّجْسَ ہم سے آفت کو لَنُقْمِنَنَّ لَقَا تو ہم آپ کی بات لازمًا مان لیں گے وَلَنُرْسِلَنَّا مَاکَا بَنِي اسرائیل اور ہم لازمًا بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بَنِي اسرائیل کو فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ پھر جب ہم نے ہٹائی ان سے مصیبت آفت الَا عَجَلِمْ هُم هُمْ بَالِغُوهُ کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا اِذَا هُمْ يَنْقُسُون تو وہ اس کے اس عہد کو توڑنے لگے اِذَا هُمْ يَنْقُسُون تو وہ عہد توڑنے لگے فَانْتَقَمْنَا تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے فَآغْرَقْنَاهُم تو ہم نے ان کو ڈُبو دیا غرق کر دیا فِي الْيَمِّ سَمُنْدر میں بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِين اور وہ اس سے غافل تھے وَعُرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعْفُون اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جو اس سے پہلے کمزور کر دیے گئے تھے مَشَارِقَ الْأَرْضِ مَغَارِبَهَا زمین کے مشرق کی غصتوں کا اور مغرب کی غصتوں کا اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا وہ کے جس میں ہم نے برکت ڈالی وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ اور تمہارے رب کا کلمہ پورا ہو گیا الحسنہ اچھا خیر کا وعدہ علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بِمَا سَبَرُو اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی وَدَمَّرْنَا مَا كَانَا يَسْنَوُ فِرَون وَقَوْمُهُ اور برباد کر دیا جو کچھ بھی بنایا فیرون اور اس کی قوم نے وَمَا كَانُوْ يَارِشُون اور وہ باغار سڑھاتے تھے انگوروں کی مجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے فَاتَوْ عَلَى قَوْمِ يَاكِفُونَ عَلَى اسْنَامِ اللَّهُم تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے قَالُوْ يَا مُوسَى انہوں نے کہا اے موسَى اِجَالْ لَنَا الْاَغَنْ آپ بنائیے ٹھہرائیے ہمارے لیے بھی کوئی مابود کما لہم آلیتے ہیں یہ سب باطل ہیں بے بنیاد ہیں قَالَ غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْكُمْ عَلَاهًا فرمایا موسیٰ نے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی مابود وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر وَعِذْ انجَئِنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَوْن اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فراؤن والوں سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَاب وہ تم پر برے عذاب برا عذاب مسلط کرتے تھے يُقَتْلُونَ اَبْنَاكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے وَيَسْتَغْيُونَ نِسَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا اُمِّن رَبِّكُمْ عَزِيم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اقول و قول حضر استغطراللہ ساری ایک ریپیسٹ ہے دی شادی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کا اپریشن اللہ آج اس کے لیے طرح دعا کرتے ہیں سنے دیں بالکل پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کما صلیت علی عبرات وعلا عبرات من اللہم شفی مرضانا ومرض مومن اے اللہ تو مرض کی شفا دے اور شفا ایسی دے کہ جو بالکل صحت کے ساتھ ان کو واپس زندگی کے معمولات میں لے آئے اے اللہ ہر طرح کی تکلیف پریشانی سے محفوظ فرما جو مشکل ہے جو بیماری ہے اس کی صحیح تشخیص ہو جائے اس کا صحیح علاج ہو اور اس علاج کو موثر بنا دے وصل اللہ تعالی علی خیر قلقہ محمد وعالی واسحابی وظلیات اجمائی کیا کس چیز کا آپریشن ہے یہی پاکستان میں یوکے میں اللہ خیر سے اللہ خیر ist اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ کی پاکستان میں اور آہر اللہ رہ� خیر جائے جنہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہ سوال کدھر ہیں نہ سوال کدھر ہیں یہ جو بڑے تھے مشرق اور مغرب کی جو پلورل ہم پڑے تھے اس کا دروازہ اگر بن کر دیں میرے لیے آسان ہو جائے گی جو رب المشرق کے لیے رب المغرب یہ وہی جی جی یعنی عربی زمان میں بعض اوقات وسط کے لیے تصنیع یعنی دو کا بھی سیغہ آجاتا ہے اور جمع دو سے زیادہ کا بھی آجاتا ہے اس میں کوئی دو مغرب اور چار مغرب دوننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں بعض لوگ اچھی نیت سے ان کا شوق ہوتا ہے کہ قرآن میں بہت سی سائنسی چیزیں دریافت کریں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مشرف اور مغرب جو ہے وہ دورل بھی آیا ہے اور دو کے لیے بھی آیا ہے تو پھر اس کی وہ کوئی سائنٹیفک توجی خلاش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے کسی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ٹیکسٹ کا کانٹیکسٹ کیا ہے تو جب آپ بات کر رہے ہیں فلسطین کی اور فلسطین میں آپ بات کر رہے ہیں بہت سے مشرف اور بہت سے مغرب تو ظاہر ہے اس سے مراد اس سرزمین کی غصت ہے اس کا واسٹ ایکسپینس جب کبھی آپ محسوس کریں کہ سوالات کے ہنے میں دس سیکنڈ سے زیادہ وقفہ آگیا ہے تو آپ نہ سوال کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ سوالات کی قلت سے ہم دو چاہ رہے ہیں صرف میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ سچے ہیں وہ سچائی جاننا چاہتے ہیں مسیح علیہ السلام نے فرمایا بائبل میں ایک جگہ بیان ہوا کہ جس کو چند اشرفیوں گھیلوں میں امین بنانے کا تجربہ کیا گیا اور اس نے ان میں خیانت کی تو اس کو اشرفیوں کا ایک خزانہ کیسے دیا جا سکتا ہے جس کو اس کی روزمرہ کی زندگی میں دیانتداری اور بددیانتی کے امتحان میں ڈالا اور چند ٹکوں کی خاطر اس نے بیمانی کی تو خدا کا دین خدا کا پیغام اس کو کیسے ملے تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے یہ ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں دیکھیں میں یہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہوئے پریشان ہوتا ہوں ڈرتا ہوں کہ یہ میں کسی کے بارے میں تفسرہ نہیں کر رہا نہ اپنے بارے میں کر رہا یہ بات بالکل صحیح ہوتی ہے پیغمبروں کے زمانے میں ہمارے زمانے کنفیوزڈ زمانے ہمارے زمانے میں سب چیزیں مکسٹ اپ ہیں لیکن اصول سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اپریسیشن ہو جائے گی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اصول یہ ہے کہ آپ کو خدا کا دین سمجھ میں آئے گا جب آپ خدا کے دین کی قدر کریں گے جب آپ اس میں دلچسپی لیں گے اور آپ خود دلچسپی لے نہیں سکتے نام ممکن ہے سوائے اس کے کہ اللہ آپ کے اندر وہ دلچسپی پیدا کرے اور اللہ آپ کے اندر دلچسپی پیدا نہیں کرے گا اگر آدمی بیوان ہے اگر آدمی بددیانت ہے اگر آدمی غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں آئے اگین ریپیٹ یہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا جس میں میرے جیسے ملکل آرڈنری بیکار لوگ دین پیش کرتے ہیں ہماری تو پریزنٹیشن میں خامیہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کو ریجٹ کرنے والا بندہ ٹھیک ہو یا تمہاری بات ہی ٹھیک نہیں ہے تمہاری بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آج پر اس کا اطلاق نہ کریں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرچنیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے دین قرآن کا بیان شروع ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہوا دیکھو کتنا برا آدمی ہوا دیکھو نہیں نہیں ہم ہمیں جیجمنٹل ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے ہمیں تو ہمبل طریقے سے لوگوں تک دعوت پہنچا لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کے زمانے میں بھی بڑے بڑے ہیرے کوئی چھے سال کے بعد ہی مان لائیا کوئی اٹھارہ سال کے بعد ہی مان لائیا بھئی عمر فوراں تو نہیں لیا ہے رضی اللہ عنہ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے سو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں دین آسان ہے میں کہتا ہوں یہ بالکل آسان ہے قرآن آسان ہے لیکن مشکل بھی ہے اس کی آسانی اس کے پیغام کی آسانی ہے لیکن اس کی مشکل اس پیغام کو سمجھ کے اس کو آپ اپنے کانٹیکسٹ میں اپلائے کرنے کی مشکل ہیں تو لوگ اوور سمپلیفیکیشن کے پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت سارے نفرتیں اور پکبہ اور آپس کے فرقیں پیدا ہو گئے ہیں ورنہ بات بڑی سادہ ہے لیٹس ٹائی تو انڈسٹینڈ گارڈز میسیج اور آئیے ہم ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کمزوریوں خامیوں کو اکنالیج کرتے ہیں جنب میں یہ پوشنا چاہیے تھے کہ آپ نے شروع میں لوگ آئیں کہ آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ کریں گے اب آپ کو سمجھ میں آگئی نا کہ اب ہم ریورس آرڈر میں کر رہے ہیں سو اگلی مرتبہ جو ترجمہ ہم کریں گے وہ سورہ کاؤسر اور سورہ ماون کا ہوگا اور یہاں جب ہم ان کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اس کو دہراتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں گے سمجھ میں آجائیں تو آہستہ آہستہ تجربے نے یہ دکھایا ہے کہ پھر آپ خود سے ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے ہیں ارشاد سلامی اس میں آپ سمجھا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ مشکلی اس لئے آتی ان کے تاکہ ریالیز ہو سکے کسی جرے راستے پیاسے لیکن کچھ لوگوں کی سارے زندگی شرگل میں گزر جاتی تو کیا پوری زندگی ان کو ویک اپ کال سے اللہ کی طرف سے ملتی رہتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کٹیگری کی چیزی نہیں وہ زیادہ کو دیگا کیا نہیں 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 دیکھیں یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے ہر بیان کو اس کی جگہ پر پلیس کرنا چاہیے یہ بات بیان ہوئی ہے فیرون اور اس کی قوم کے لوگوں کے بارے میں جن کے پاس اللہ کے رسول آگئے انہوں نے ان پر بات کلیریفائی کر دی انہوں نے انکار کر دیا اب اللہ تعالیٰ ان کو غفلت سے نکالنے کی نکلنے کی ایک اور اپرچنٹی دے رہے ہیں جن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بات اگر آپ کو ریجسٹر ہو جائے نا تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور اگر ریجسٹر نہ ہو تو پھر کر لو جو کرنا ہے یہ ہے تو آزمائشی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا لڑ لیں آپ اس سے اس اصول کو بھائی ایک بندے نے ایک ادارہ بنایا ہے اور بنانے کے بعد اس کے داخلے میں لکھ دیا ہے اس میں یہ پرنسپل ہے جو اپلائی ہوگا آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا تو پھر کر لو جو کرنا ہے پرنسپل تو وہی چلے گا جو بنانے والے نے تیہ کیا ہوگا یہ زندگی ایک امتحان ہے اور یہ بھی جان لیں کہ جب آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کوشش تو کریں گے زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اس لیے کہ ہمارے لیے نیچرل ہے مگر یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ جو آپ کو بظاہر بہت خوش لگ رہے ہیں آپ نے بہت کامیان ہے ہوئی نہیں سکتا اگر آپ کو یہ پرنسپل آپ کے اندر ریجسٹر ہو گیا ہے یہ امتحان ہے تو کسی کی کامیابی پر آپ نے کہا کمال ہے جوڑا لکی پرسن آپ کہیں گے وہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے وہ بھی امتحان ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے اندر نیچرل ہے کہ ہم آسانی چاہتے ہیں ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں اس لیے ہم ان مشکلات سے نگلنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا کریں گے بہت زیادہ ہمارے اندر کوئی اگزیجریٹڈ ریاکشن نہیں ہوگا کہ یہ انوکی ہو گیا تو اس کو کیا ہو گیا تو وہ ایسے کہ ارے بھائی پہلے دن بتا دیا ہے دروازے میں پڑھا نہیں تھا تم نے یہ امتحان ہے تو یہ یوں ہے تو یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی کو زندگی بھر کچھ خاص قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں تو یہ اس کا امتحان ہے تو امتحان تو ہے امتحان میں آپ کہیں کہ یار پلیز مجھے آپ تھوڑا سا اس تین گھنٹے کے اگزیم میں کو ڈیرڑ گھنٹہ ڈانس کرنے کے لیے نہیں دے سکتے یار پاگل آدمی یہ اگزیمڈیشن آل ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے وہ وہاں جا کے کرنا تو پھر کمپیشن تو پونٹلیس ہے نا ہم سب کے اپنے 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 ازمائش اپسلوٹلی اپسلوٹلی اللہ کے پیغام کو سمجھے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے ڈالنے کی کوشش کریں سر پر ایمیشنز اور لیجوریس لائف کے لیے فالو ہونا یا اس کو فالو کرنا اس کے بھونے اس چاہتے ہیں جسے ہوتا ہے جی کہ دنیا کی ایمپورٹنس کے لیے لیجوریس لائف اچھی زندگی ہمارے نیچر میں رکھ دی گئی ہے وہ جی ہمارے نیچر تو ہے وہ ہے اس کی نپی نہیں ہے مگر اس کو زندگی کے کانٹیکسٹ میں بیلنس کرنا چاہیے کہ آپ جس شوہر بھی مانتے ہیں جوزف ڈہ کارپیٹر دونوں میں سے کوئی بات سیئی نہیں اور جو بک ہے رضا سلام کی حضرت عیسیٰ کے بھائی بہنے تھی حضرت عیسیٰ کے بھائی بہن ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی ہوئی جی وہ سب جو ہے وہ کرسچن اور یہ جو رکھے دکھایا کہ ان کو جو کہ شوہر نا آشنا تھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو جس کو کہتے ہیں حجت تمام کی موجزانہ میریکل برد تھی اس میں کسی بشر کا کوئی دخل نہیں تھا یہ پھر سب غلط ہے جی خیال دکھا ہے جی خیال دکھا ہے جی خیال دکھا ہے جی خیال دکھا ہے آپ یہ کبھی بہت فرمائیں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہم نے تو اس کو ہم سمجھ نہیں بات ہے کہ یہ اچھا یارب ٹھیک ہے محفوظ ہو گیا فرق کیا پڑا جو جو اللہ کی طرف سے محفوظ ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی چیز تافل ہوئی نہیں سکتے اور آپ کسی اور کو ٹیکسٹ کو آپ محترم بنا لیں آپ کے پاس کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنی کب ہے کتنی باتیں ہیں جو کمپلیٹلی اوثنٹیک ہیں اور کتنی نہیں ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں اس میں فرق نہیں کر پاتے اور وہ ان چیزوں کو کہ جو ریلیجس ہیں چاہے وہ قرآن میں ہیں چاہے وہ حدیث میں ہیں چاہے وہ سیرت میں ہیں چاہے وہ تاریخ میں ہیں چاہے وہ صوفیہ کے اخوال میں ہیں چاہے مولوی صاحب کی تقریر میں ہیں چاہے میرے مذہبی دادا جان کی ارشادات ہیں چاہے علامہ اقبال کی شاعری ہے سب دین ہیں تو پھر تو پھر تو آپ کو کبھی صحیح بات پتا ہی نہیں لگ سکتی قرآن ہے کہ جو بیسک ٹیکسٹ ہے اس کی روشنی میں سب کچھ دیکھا جائے گا تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس لیے بعض اوقات بعض اوقات یہ ناغوار حرکت کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے لوگوں کو ان کے مس پلیسٹ کانفیڈنس کی ویسے کہ جناب عالی بخاری میں بھی بعض ایسی آدیث ہیں جو نہیں مانی جا سکتی تاکہ وہ جو ہے نا قرآن کے جتنا کانفیڈنس وہ شٹر ہو اور یہ مانا جائے کہ بہت زبدست کام ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں مگر قرآن نہیں تو یہ بتانا ضروری ہے ورنہ لوگ قرآن کو ادھر رکھتے ہیں اور ادھر سے دین سیکھتے ہیں قرآن کو بالکل مرکز میں رکھیں اور باقی چیزوں کو اس کے فٹ نوٹ کے طور پر مگر انجیل اور زبور میں تو ایٹھنگ اوڑا بھار چینجز کیے ہیں نا تورات میں بھی ہیں سب میں چینجز چینجز ہیں زبور میں کم ہوں گے بجائے یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کی اس کی مگر انجیل تو آپ کو معلوم ہے نا کہ انجیل یہ چار اناجیل ہیں گاسپل آف مارک میتھیو لیوک اور جون یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں لکھی عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں سے کسی نے نہیں لکھی تابعین کہتے ہیں نیکس جنریشن والے عیسیٰ علیہ السلام کے تبہ تابعین نے لکھی ہے these were four individuals belonging to the third generation پہلی جنریشن نہیں second نہیں third جنریشن انہوں نے لکھی ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں بہت سی اچھی صحیح باتیں ہیں وہاں بہت سی غلط باتیں بھی ہیں نبی صاحب کیوں اس میں قرآن کو آپ بغیر حدیث کے سمجھ سکتے ہیں حدیث تو آئی دو سال سال کے بعد ہے تو کیسے سمجھے گیا لیکن کئی لوگ کہتے ہیں نا جی نی you need حدیث with the translation of قرآن حدیث میں پریکٹیکلی کیا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اگر لائف فالو کرنا ہو تو پھر وہ اس سے پتا چلتے ہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ میں گزارش کروں اگر آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے تو اس خبر کو ٹھوک بجا کے پہلے چیک کیا جائے گا اور اس ٹھوک بجا کے چیک کرنے میں پہلا کرائی ٹی جن قرآن ہے چنانچہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن یہ علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس گھر میں اس وادی غیر زی زر اس بنجر ڈیزرٹ میں میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تو اپنے رزق کو دنیا والوں کے ذریعے سے یہاں پہنچا جب قرآن یہ بات کپ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے تھے اور وہ وہاں مکہ میں ارنیا رگڑ رہے تھے قرآن اس کا انکار کرتا یہ بات مجبوری ہے کہ کہی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے محفوظ ہے کرائٹین ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے بچپن سے کچھ چیزیں سنتے چلے آتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے ایک آزمائش آتی ہے کہ اوہ خدا یہ تو بات کچھ اور ہے تو پھر اب یہ وہ امتحان ہے جس میں سب انسان پڑھتے ہیں کہ میں اس کو مانوں نہ مانوں بغیر وجہ کہ کچھ نہ مانے لیکن پہلے پوچھیں آپ پوچھیں مجھ سے یہ کتھر لکھا ہے کونسی صورت کونسی آیت اس کو پڑھے آ اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس کے بعد یہ سٹوری ٹھیک لگتی ہے کہ چند مہینوں کے بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ایک جوان عورت کے ساتھ کہ کوئی سہرہ ہی نہیں تھا اور چھوڑ کے چلے گئے اور وہ پیسے تھے انہوں نے ایڑیاں رگنی یہ صفہ مروہ کے وہ توا وہ کر رہی تھی اور اچانک زمزم نکل آیا اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے جب وہ پندرہ سال کے ہوئے کہ خدا یا میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تو اپنے رزق سے ان کو مالا مال کر اور ان کی ضرورت پوری کر تو اللہ میں کیسے تھے پہلے پہ پہلے پہ پندرہ سال تم کر رہے تھے تب بھی تم نہیں کر رہا تھا تو اس وقت آپ کو یہ دعا کرنے کا ضرورت میں شاہی اللہ جانے جی دیکھیں یہ دیکھیں میں جو گزارش کرنا ہوں یہ کہ عیسائی امتحان میں کہ وہ قرآن کو مانے یہودی امتحان میں کہ وہ قرآن کو مانے ہندو امتحان میں کہ وہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کو مانے ہمارا کوئی امتحان نہیں ہم بھی امتحان میں ہیں کہ ہم نے جو سٹوریز سنی ہیں ان سٹوریز کو ایک طرف قرآن کو ایک طرف رکھے دیانت داری سے کسی ایک فرد کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہماری کیا حیثیت ہے مگر خود اس بات کو تیہ کریں اور اس کے بعد پھر اس بات کو سمجھے کہ ہم نے جو کچھ اب تک سمجھا ہے اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون سا نہیں یہ بخاری میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی اور لوگ بخاری کو اور دوسری حدیث کی کتابوں کو قرآن کے بلکل ہم پلہ سمجھتے فرمانی ہے نا کہ قرآن کی تشریح اس سے ہونی چاہیے قرآن خود غیر واضح ہے قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ چھوڑا تھا جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تھے یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے قرآن کی تشریح حدیث سے ہونی چاہیے ملک قرآن غیر واضح ہے اس کو ضرورت ہے ایک ایسی سورس کی جو پہلی دو صدیوں میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے پاس ہی نہیں تھی یہ ساری تاریخ پیچھے چلی آتی ہے اس لیے کہ وہ چیز اتنی زیادہ ہم نے سنی ہے اور اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس کے بعد آدمی کوئی اور چیز سوچ نہیں سکتا تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سوال یاد شروع گیا تھا آپ کی والدہ سے بات یہ ہے کہ وہ ایک نیرٹیو ہے جو ذہن میں تاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ یہ دین ہے تو میں کہتا ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل اپنے آپ کو نہ بدلیں مگر ایک کام کریں قرآن کو دھیان سے پڑھنا شروع کر دیں ہمیں نہیں سنیں قرآن کو دھیان سے پڑھیں اور جہاں جہاں آپ کوئی محسوس ہو کہ یہ تو قرآن کچھ اور کہ رہا ہے بس رکھ جائیں یا سٹاپ دیر کہ یار اس میں صحیح بات کیا ہے اور ایک بات اتنا کام نہیں ہوا لیکن ہمیں سچائی کو جاننا ہے اور اس میں ہمارے آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہو سکتا ایک بات کو صحیح سمجھوں جس کو آپ صحیح نہیں سمجھتے we will continue to talk about it and understand it آپ کو کیونکہ آپ نے سب کو کنسیشن دیا نا تو یہ آپ کی غلطی ہے دی جی میں پوچھا یہ تھا کہ جب غلی اترتی تھی رسول اللہ پہ تو وہ تو زبانی یاد ہو جاتی تھی آیت جی اس کو لکھا کس نے پہلی دفعہ دیکھیں قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے لیے سیکنڈ وہ تھا ایک ارینجمنٹ پہلا ارینجمنٹ سب سے ریلیبل ارینجمنٹ کے تھا جو مموریز ہو گیا نماز میں لوگ پڑھتے تھے پرانے مجید کی ورسز ایسی ہیں کہ وہ مموریز ہو جاتی ہیں آج بھی ہو جاتی اس کو پھر بعد میں لکھ بھی لیا گیا جی سر میں کچھ دن پہلے میں نے نماز پڑھی تو میرے سامنے جانماز بھی اچھائی گی سر وہ خاندر کعبہ کی تصویر بنی گی سر وہ بہت بچے ہیں دو باتیں میرے زیر میں آئی دو باتیں میرے زیر میں آئی ایک جی کہ وہ اکرام بڑھی اور زمین پہ میرے پاؤں کس ملی دوسرا سر کجھ پہ 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 بس پہ نین چننے پہ چننے اب یہ حال ہاتھ سام ہوگی سر ہائی جی سیریوس پہ سیریوس کسیم کی باتیں سنتے ہون کو یہ انٹرٹینمنٹ میں مل جائی یہ بودھ پرستی ہو گئی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں خود بھی پسند نہیں کرتا کہ جا نماز پر خانہ کعبہ کی مسجد نبی کی کسی کی تصویر بلکل پلین سادہ ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ مسلمانوں کے ذوق میں کوئی پرابلم ہے مگر میرے خیال میں یہ اگزیجریشن ہے کہ ہم جب اس کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی بد پرستی ہوتی ہے ایک ہماری آپ کہیے کہ بد ذوقی ہے کہ ہم وہ تصویر لگاتے ہیں لیکن وہ تصویر بارالاللہ کے گھر کی ہے اور ہم اس تصویر کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے ہم تو نہیں بس ہم تو اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سو اس کو الگ الگ رکھیں ہم نے اگر اپنی پسند سے جا نماز کوئی لینی ہے تو وہ تصویر کے بغیر ہونی چاہیے نمبر ٹو جو تصویر کے ساتھ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی ان کو ان توجہ دینا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس کے اوپر پیر بھی پڑھتے ہیں تو ان کو توجہ دینا ہے لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بدھ پرستی نہیں ہے وہ بدھ پرستی نہیں ہے یوں ہے لیکن جو آزمائش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ ریلائیبل لوگ ہیں بظاہر جو کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہے تو آپ کو آپ کا رب آزمارہ ہوتا ہے کہ آپ اب یہ تیہ کریں کہ آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں یا آپ شخصیات پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں سو آپ کو فیصلہ کرنا ہے اللہ کا گھر میں کوئی چیز نکلے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں اللہ کے گھر میں چند صدیہ پہلے چار مختلف نمازیں ہوتی تھی یہ جو سعودیز ہیں انہوں نے بہت سے فضول کام بھی کی ہیں لیکن بہت سے اچھے کام کی ہیں ان میں سے ایک اچھا کام یہ ہے کہ ابھی ایک نماز ہوتی ہے شافعی مالکی حنفی حنبلی الگ الگ ہوتے ہیں الگ الگ چاروں اماموں کی الگ 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 اچھا امام سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہا تھا اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہو رہا تھا نہیں اللہ کے گھر میں جو پوائنٹ و فیو رائز ہے اس کے مطالب ہو رہا ہے لیکن چند چیزیں ظاہر ہے وہ ہیں کہ جو بدلی نہیں جا سکتی چلی مارا ٹائم تو پورا ہو گیا سر سر پیس 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 بلیز ایڈمائر یو نولیج سر ایڈینی ملک اشتاکو یا نہیں یہاں میں تو یعنی کہ ہی ملک اشترینی ویلتھ اینڈ چلیلن میں اس سے آپ سے اداہ دینا چاہ رہا تھا آپ کو اپلائے نہیں بلکل ہی اپلائے نہیں ہوتا مگر اس کی یہ جو ڈیٹیلڈ شٹے ہیں کہ تمہیں یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا اس کا تعلق اللہ کے اس پرامس سے ہوتا ہے کہ جو پرومیس اس نے اپنے ان بندوں سے کی ہے کہ جو وہاں موجود تھے جیسے ابھی آج ہی ہم نے سبق پڑھا جس میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک ہے اس میں بھی ایسی وہی ہے وہی ہے کہ آپ کو مزید وہ دے گا کیا وہ جو آپ کے لیے بہتر ہو جی نہ کہ وہ کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں صحیح ہے اس لیے یہ بہتر ہے تو بلکل تیشد ہے سب کے ساتھ میرے احساس سے میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے بزنس پروبلم بہتر ہیں ٹھیک ہے ایسا سل دوز گیم ٹھنگز بڈ ای کانٹ نو بائر تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ میں کیا بہتر کروں کہ ایک تو یہ ہو گیا نا اکتوبہ دوسری ہے یہ شکر الحمدللہ بکوز یہ دونوں چیزیں میرے ساتھ ہیں میں آج تک میرا یہی کھاتا ہے it's a total promise جی آپ نے تھوڑا سا پہلے میں change کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو particular group تھے addresses تھے ان کے لیے جی اب ایک اور میں آپ سے گزارش کروں گا اس میں کہ ایک تام اور ضرور کیجئے اور وہ ہے کہ آپ استخارے کی دعا اچھا جی باقائدگی سے کریں اچھا ماشا اپنے سامنے اس چیز کو رکھ کے اس اس possibility کو یہ میری mail factory ہے میں اس میں مثال کے طور پر dispose off کرنا ہوں اس کو سامنے رکھے ہیں اس کے الفاظ جو ہیں ان کو آپ ان کو آپ بیان کریں اور understand what you are saying میں نے اس کو لکھا ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں آپ کے نمبر پر جی تاکہ اس کو آپ پڑھ بھی لیں کیونکہ یہ بڑی effective چیز ہے بتاکہ ہے پس ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں آمیں انگلیش ٹھانسلیش ٹھیک ہے اوکے اوکے انگلیش ٹھانسلیش ٹھیک ہے بڑا شاہ اپ نے بتا دیا ہے اسے ایڈیڈ ٹو میرے لٹل نالج کہ آپ کے بہر زیادہ لدولی ہے پڑھ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے جو بہتری ہوئی کی جو ہی ہوئی کی جی جی بلکل جو آپ کے لیے بہتری ہے وہ ہی ہوئی کی اس لیے اس لیے کبھی بھی دعا کے بعد آپ کو اگر دعا بظاہر آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کبھی مایوس نہ ہو وجہ یہ ہے کہ دعا پہنچ گئی ہے اس کو پڑھتے رہیں اور جو آپ کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے جو آپ کی ضرورتوں کو آپ کے لیے کامیابیوں کو آپ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے جی وہ آپ کی دعا کو ویسے قبول کرے گا جو جیسے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بہتر ہے وہ استقارے سے وہ استقارے سے قبول کرے ہیں بالکل ایبسلوٹی استقارے سے کرے ہیں ایک سادہ سی ذکر ہے سادہ سا ذکر وہ سادہ ہے اور وہ آپ کو آپ پڑھتے بیٹھتے جب کبھی بھی آپ کو ذہن میں پریشانی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم یسر اللہم یسر اے اللہ آسانیہ فرما ولا توسر اور مشکلات نہ فرما مشکلات نہ فرما اللہم یسر ولا توسر اللہم یسر ولا توسر بے پناہ چیز ہے یہ ہے کہ آپ مفہوم بھی سادہ سا ہے آسان ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن کا مفہوم اس پہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے آسانیہ چاہتا ہے مشکلات نہیں چاہتا ہے تو مضمون تو قرآنی میں یورید اللہ بیکم اليسر ولا یورید بیکم العسر وہ تمہارے لیے آسانیہ چاہتا ہے تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا ہے تو اس میں آپ اپنے دل میں یہ بھی میان کر سکتے ہیں کہ تُو ہی نے تو فرمایا ہے تُو ہی مشکلات نہیں چاہتا تو مشکلات نہیں چاہتا اللہم یسر اللہ تو اسر بالکل بالکل ایپسلوٹی 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 ختم کاسی مہت اللہ آج کل تو آپ باہر جا رہے ہیں سنا تھا کہ